خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے بیرو چیف ڈاکٹر موتین احمد سمدانی کی رپورٹ کے مطابق کمیشنر ساہیوال جویشن سلوہ سعید نے ڈینگی مریضوں کی بھرتی ہوئی تعداد پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ سہید کی فیلڈ ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ انٹی ڈینگی لاروہ سرگرمیاں تیز کریں اور تامن نہ کرنے والے اداروں اور افراد کے خلاف مقدمہ درش کروائیں افسائش کے دوران ہی لاروہ کی تلفی ڈینگی بخار سے بچاؤ کا واحد حل ہے جس میں کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی تینوں اصلاح کے ڈیپٹی کمیشنرز کامران خان انفان علی کاٹیا سیداصف حسین شاہ ڈی جی پی ایچ اے محبوب احمد ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن شفیق احمد ڈوکر اور محکمہ سہید کے افسران ڈاکٹر سعید کمیانا ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا ڈاکٹر عبد المجید خان نیازی اور انٹامولوجسٹ آرفہ آشک نے بھی شرکت کی اسلاح میں بتایا گیا کہ 6 ستمبر سے 11 ستمبر تاکہ ایک ہفتے کے دوران ڈویجن سے 13 ڈینگی مریض سامنے آئے جن میں سے چار زلہ ساہیوال سات زلہ اکارا اور دو زلہ پاک پتن سے ہیں جبکہ مشتبہ مریضوں کی تعداد 333 تک پہنچ گئی جبکہ ممکنہ مریض آٹھ ہیں کمیشنر ساہیوال ڈویجن سلوہ سعید نے پی ایچ اے ساہیوال اور دوسرے منصفل اداروں پر بھی زور دیا کہ وہ پارٹس اور گرین بیلٹس میں کتن پانی کھڑا نہ ہونے دیں روزانہ صفائی کو یقینی بنائیں انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ڈینگی مشروعوں کو تلف کرنے میں فیلڈ ٹیموں سے تعامن کریں تاکہ اس خطرناک بیماری کو رکا جا سکے اسلاس نے بتایا گیا کہ 6 سے 11 ستمبر تک 2 لاکھ 32 ہزار گھروں اور 4 لاکھ 25 ہزار کنٹینرز کو چیک کیا گیا سولہ کنٹینر سے ڈینگی لاروہ برامت ہوا جس سے فوری تلف کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں لورا لائی بلوچستان سے ویرو چیف میاں محمد طاہر بشیرہ رائن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کوئٹا جوشن اور کوئٹا ڈسٹی کے صدر سابق میر اور صابق ٹسٹک ناظم کوئٹا محمد رحیم کاکٹ نے آج مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شہباز شریف اور مرکزی چننل سیکیٹری احسان اقبال کی بلوچستان مسلم لیگ نون سے ناروا سلوک اور متاسبانہ رویے کے بنا پر مسلم لیگ نون کے بنیانی رکنیت سے مصطفیٰ ہونے کا اعلان کر دیا آئندہ میرا اور میرے خاندان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا خبر شامل کرتے ہیں لورالائی بلوچستان سے بیرو چیف میاں محمد تاہر بشیرہ رائن کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی لورالائی کے ذلعی صدر ازکر خان اتمنخیل نے اپنی ایک بیان میں کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر لورالائی ڈاکٹر عدق الرحمان شہوانی اور اسسسٹن کمیشنر لورالائی جمیل احمد بلوچ اماندار اور مخلص قابل آفیسرز ہیں مگر بعض اناثر ان کے اچھے کاموں پر ان کو ساراہنے کی بجائے ان کے خلاف بے بنیاد جھوٹے اور منگرت پروپوگینڈے کر رہی ہیں جس کا اصل مقصد اپنے ذاتی مفادات کے لیے راہموار کرنا ہے ان بے بنیاد اور الزامات میں کوئی صداقت نہیں ان تمام آفیسرز کے خلاف تمام باتیں سراسر غلط بیانی پر مپنی ہیں انہوں نے دونوں آفیسرز کی شاندار کارکردگی کو سراحتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں اماندار مخلص تیاندار اور متحرک آفیسرز ہیں حالیہ توفانی بارشیوں اور سلاب جب شدت پر تھا تمام لورالائی کے شہری بارشیوں اور سلاب کے دوران انتہائی پریشانی کا شکار تھے جس طرح محنت اور جان فشانی سے دن رات کام کیا ڈپٹی کمیشنر لورالائی ڈاکٹر اتکل رحمان شہوانی اسسسٹن کمیشنر لورالائی جمیل احمد بروش نے سلابی ریلے میں پھنسے ہوئے ڈوزر ڈرائیور اور لگی میں سلابی ریلے میں پھنسے بچے اور بھاگری میدان چھگی والوں کو ریسکیو کرنے پر شدید بارشوں کے دوران دن رات کا فرق کیے بغیر متاثرہ علاقوں اور سلاب سے متاثرہ غم صدا پریشان عوام کے پاس پہنچے ان کی بروقت امداد کر کے ان کو حوصلہ دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ آفیسرز کم اور عوام کے خادم سے آدھا ہیں اسکر خان اتمن خیل نے کہا کہ آج کل کے نفسانفسی کے دور میں اپنے سپوت بہت کم ملتے ہیں سندھ بھر میں سلاب متاثرین کے مدد کے لیے اور اپنے دکھی بہن بھائیوں کے آنسو پہنچنے کے لیے سماچی کارکون شیپا صاحب امدادی سمان سے بھرے ٹرکوں کے کافلے کے ہمراہ متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور متاثرین کو نہ صرف رکھ خوشکراشن امدادی اشیاء اور نکتر حکوم تقسیم کی بلکہ اپنی زیر نگرانی متاثرہ علاقوں میں کھانا پکوا کر اپنے ہاظوں سے متاثرین کو کھلایا اور اپنی نگرانی میں تقسیم کروایا سلاب متاثرین شیپا صاحب کو اپنے درمیان موجود دے کر خوشی کا اصحار کیا ان کے اور ان کے رضاکاروں کے لیے دعاوں اور نیک تمناؤں کا اصحار کیا شیپا صاحب کی خصوصی حداد پر شیپا فاؤنڈیشن کے ریسکیو رضاکار تمام مشکلات کی پرواہ کیے بغیر ملک بھر میں سلاب صدقان کو خوشکراشن پینے کا صاف پانی اور امدادی اشیاء فرام کرنے متاثرہ علاقوں میں کھانا پکا کر تقسیم کرنے اور دیگر امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اتر اسماعیل کی ہدایت پر چرائم پیشا ناصر کے گرد گھیرہ مزید تنگ انویسٹیگیشن پولیس بدامی باغ تین ڈکیت نقبزن گینگز کے سات ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گلام مصطفی عرف، پیٹھا، ساجد سلیمان، عبد الرحمن، آسم، اکرام اور فیزان شامل ہیں ملزمان سے چھ لاکھ روپے نکتی، چودہ موبائل فانس اور ناچائز اسلا برامت ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیتی اور نقبزنی کے متعدد مقدمات ریس پیشاور ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹنے سمیت نقبزنی کی وارداتیں بھی کرتے تھے جوائن پیشا ناصر کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں چاری رہیں گی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی بادامی باغ پولیس ٹیم کو شاباش